موسیقی 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 ناظرین نینو اپتہ آسان کے ویڈیو لنک تھے جوائن کہہ ہوا ہے آلیہ حمزہ صاحبہ جہاں کومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف جی میمبر آئے سلام علیکم آلیہ صاحبہ وعلیکم السلام آلیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی سندھ میں جا رہی ہے اور بڑی ڈیٹرمنٹ ہے کہ اگلے جو بلتہتی الیکشن ہے یا آم الیکشن ہوگی اس میں بھی پی ٹی آئی وہاں سے سوئپ کرے گی یہ دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا تو کیا سمجھتی ہیں کہ ارباب رہیم صاحب کو بھی آپ نے لانچ کیا ہے اور رابطہ کاری بھی جاری ہے تو اس وقت کیا سچوئیشن ہے اور سندھ میں جا رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں اکسپنلہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ مطلب سندھ ٹی وی والوں کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا سندھ کے بارے میں اپنے ویوز دینے کے لیے اور آپ کا بھی بہت شکریہ دیکھیں جو سندھ میں حالات ہیں میں آج بھی ابھی ایک ریپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ساری جتنے بھی کرائیم ریٹ ہے وہ سندھ میں ہائے ہوا ہے اور بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے آلموسٹ مور دن ففٹی پرسنٹ اس کرائیم ریٹ میں اضافہ ہوا ہے آپ کراچی کی حالت دیکھیں وہاں نلکوں میں تو پانی نہیں آتا ہے لیکن ساری گلیوں میں اور نالوں میں ہر وقت پانی آتا رہتا ہے گندگی سے وہ بھرا ہوئے تھر کی حالت دیکھیں وہاں پانی پینے کو ایک بون نہیں ہے اگر آپ لادکانہ کو دیکھیں تو اسے انہوں نے ایڈ زدہ کر دی ہے آپ سکھر ہیدر آباد کی حالت دیکھیں تو ابھی یہ وہ شہر ہیں جو سندھ کے بڑے شہر ہیں تو ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ کس قسم کی ڈسکریمنیشن کی جاری ہے سندھ کے لوگ کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو پنجاب میں رہنے والوں کو یا کے پی کے میں رہنے والوں کو حاصل ہے میں تھوڑا سا اگر ایک کمپاریزن کروں ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون کی سروس نہیں ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں بسوں کی حالت کہہ یہ کے پی کے کی بی آر ٹی کے اوپر یہ کومنٹ کرتے تھے آج اگر یہ دیکھیں تو یہ کراچی کو انہوں نے وادے 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 کر کے ایک بس پروائیڈ نہیں کر سکے فاتا میں ہم نے ڈبل ون ڈبل ٹو کی سروس سٹارٹ کر دیا لیکن یہ کراچی میں ڈبل ون ڈبل ٹو کی سروس سٹارٹ نہیں کر سکے فائر برگیڈ کی حالت دیکھیں وہ بھی انہیں وفاق نے دیا کے الیکٹرک کے بلوں وہ انہیں وفاق دیتے ہیں ویکسینوں وہ انہیں وفاق دیتے ہیں وہاں کا کچھرا صاف کرنا ہو وہ وفاق کرتے ہیں گلیاں صاف کرنی ہو نالیاں پکی کرنی ہو وہ وفاق کرتے ہیں تو وفاق اب یہ چاہتا ہے کہ جو ہمیں چودہ سیٹے کراچی سے ملی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم پورے سندھ میں بھی اسی طرح پینٹریٹ کریں گے اور ان کو جو احساس محرومی یعنی بھٹو کے نام کے اوپر جس طرح سے ان کو لوٹا گیا ہے بھٹو کے نام کے اوپر جس طرح سے وہاں پر لوٹ کھسوٹ کی گئی ہے تو ہم صرف اب اتنا چاہتے ہیں کہ اب یہ ختم ہونا چاہیے اور ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو بھی ان کا جائز مقام ملنا چاہیے تو تحریکی انصاف پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سندھ کا روح کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بار بار یہ اٹھارویں ترمیم کا ڈھول پیٹ کر وفاق کو وہاں پر کام کرنے سے روکا جاتا ہے آپ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہم انویسمنٹ کے لیے جب وہاں پر جزیرے لینے کی بات کرتے ہیں تو یہ اٹھارویں ترمیم پر آ جاتے ہیں جب ہم کسی قسم کا کراچی میں ایون نالوں کی صفائی کروانا چاہتے ہیں تو اٹھارویں ترمیم کا رونا رونا شروع کر دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے بہنوں اور بھائیوں کو وہی تعلیم کی سہولیات ملیں جو پنجاب والوں کو ملتی ہیں ان کو وہی صحت کی سہولیات ملیں جو پنجاب والوں کو ملتی ہیں یعنی وہی نوکری کے مواقع ملیں تو اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو پاکستان خان ہے وہ سندھ کے عوام کو بھی اس غربت سے اس یہ جو جسے کہیں چور بزاری سے یہ جو گنڈا گردی ہے یعنی کرائم ریٹ میں نے آپ کو بتایا اس سے نجات دلانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف دے آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ صرف اس یہ جو ابھی سال کانٹینیو ہے آگست تک تقریباً ہماری یہ جو نو مہینے ہوئے اس کے اندر کوئی ہماری ستر خواتین اور سولہ بندے آنر کیلنگ کے اوپر ہی صرف وہاں پر مارے گئے تو اب یہ دور ختم ہونا چاہیے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑی اکائی ہے سندھ سندھ کو بھی وہی مواقع میسر ہوں جو پاکستان کی باقی اکائیوں کو ہوتے ہیں دیکھیں جب ہم دو ہزار تیرہ میں کے پی کے میں آئے تھے تو کے پی کے کو ایک جسے کہہ دینا کہ وہ ایک تباہ حال صوبہ تھا آج کے پی کے کی مثالی پولیس ہے آج وہاں تعلیم وہاں پر مل رہی ہے اگر آپ یون ڈی پی کے رپورٹ دیکھیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غربت میں کمی جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ کے پی کے میں ہوئی ہے وہاں پر اگر ہیومن ڈیویلپمنٹ کے اوپر یعنی انسانوں کو اٹھانے کے لیے جو سب سے زیادہ کام کیا گیا وہ کے پی کے میں کیا گیا تو ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ سندھ ہمارا حصہ ہے سندھ پاکستان کا حصہ ہے جو زرداری خاندان جو بھٹو کے نام پہ جو یہ بلاول صاحب اور ان کے الائز جو یہ یہاں سی ایم سندھ نے جو وہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم کیا اب اس کو ختم ہونا چاہیے علیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ نے پپس پارٹی کی گورنمنٹ پہ تنقید کی ظاہرے وہاں پہ کمزوریاں بھی ہیں لیکن وہ سندھ کا عوام تو یہ کہتا ہے کہ وفا کی جو ادارے ہیں ان کی بھی کارکردگی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں وابڈا کی وہاں پہ بہت ساری شکایتیں ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سندھ سے گیس تو پورے پاکستان کو جاتا ہے لیکن وہاں پہ گیس نہیں ہے تو وفا کی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوال ہے تو آپ جب سندھ میں جائیں گی پی ٹی آئی جائے گی تو وہ پھر کس بنیاد پہ جائے گی کیا ہوم ورک ہے پی ٹی آئی کے پاس تیرہ سال سے تو یہ یہاں پر سندھ پر کنزیکٹیو لی تیرہ کنزیکٹیو سالوں سے یہ مسلط ہے اور اس سے پہلے بھی آپ بھٹو صاحب کا ایرہ ملالیں یا بین ازیر صاحبہ کا ایرہ ملالیں تو یہ ایک لمبی کہانی ہے ان کی سندھ کے اوپر مسلط رہنے کی اب اگر میں صرف ان کے کنزیکٹیو تیرہ سالوں کا اپنے وفاق کے تین سالوں سے مقابلہ کروں تو آپ کو صرف اتنا نظر آ جائے گا کہ ہمارے حالات جو ہم جس طرح کا ریلیف لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا یہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور بات صرف اتنی سی ہے کہ جب وفاق سندھ میں کام کرنے آنا چاہتا ہے جب وفاق وہاں پر لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کا رونا روتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی بجلی کے الیکٹرک کے ذمہ ہے لیکن کے الیکٹرک کے بل بھی وفاقی حکومت دیتی ہے بار بار میں یہ جو بات کرنا چاہتی ہوں تو ہمیں پھر ایک اوپن ہینڈ ہوگا ہمیں دیکھیں ویکسین اگر ہم نے دینی ہے آپ دیکھیں ویکسین ہم نے ان کو دے دی لیکن جو بد انتظامی دیکھنے میں آئی ویکسین لگاتے وقت مطلب آپ نے تو کرونا کی فیکٹریز بنا دیا وہاں پر اب آپ یہ دیکھیں مامار کے اندر غریب تاجروں کو تو آپ ان کی تو دکانیں آپ بند کرتے رہے وہاں پر آپ کی جو پولیس ہے جو آپ کی پولیس ہے جو آپ کو بھتتہ لاکر دیتی ہے وہ پولیس تاجروں کے شٹر تو بند کرتی رہی لیکن مامار میں آپ کے اپنی ہی پارٹی کے لوگ سیلیبریٹ کرتے رہے تو کیا وہاں کرونا نہیں پھیلنا تھا یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نہ یہ خود کام کرنا چاہتے ہیں اور باقی یہ بلیم گیم کرنا چاہتے ہیں وفاق کے اوپر لیکن اب بھائی بھی اتنے ویجیلنٹ اور اتنے اکل مند ہو چکے ہیں کہ وہ ان کی چوری کو بھی پہچان چکے ہیں ان کی سینہ زوری کو بھی پہچان چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دو ہزار تئیس کے الیکشن میں جس طرح سے انہوں نے انہیں پورے باقی ماندہ پاکستان سے فارق کیا تھا اب سن سے بھی ان کو فارق کرنے کا ٹائم علیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سن سے ایک شکایت مسلسل آتی ہے کہ پی ٹی آئے وفاقی حکومت جب بات کرتی ہے تو کراچی کی بات کرتی ہے جب رین فلڈ آیا تو سارے بجیٹس اور جو فنڈز سے وہ کراچی کو دیے گئے حالانکہ باقی سندھ بھی ڈوب گیا تھا تو وفاقی کابینا میں پراجیکٹس ہی بات آتی ہے تو پھر بھی کراچی کی باقی جو ہے سندھ وفاقی حکومت اس پہ انفرسز نہیں دیتی کیا یہ تاثر ہے کہ کیونکہ پس پارٹی وہاں سے جیتی ہے اسی وجہ سے باقی سندھ کی بات نہیں کرنی یہ شکایت مسلسل آتی ہے میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جو ہے نا وہ نیچے نیچے سے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اندر اندر سے کھائے جاؤ اور اوپر سے رولا ڈالے جاؤ یہ کھاتے جاتے ہیں اور اوپر سے یہ سارا کچھ وفاق کے اوپر بلیم کرتے ہیں آج آپ بدین میں دیکھیں جتنا کام ہو رہے ہیں آج آپ شہداد کورٹ میں دیکھیں جتنا کام ہو رہے ہیں آج آپ حیدر آباد میں دیکھیں کتنا کام ہو رہے ہیں آج پہلی دفعہ حیدر آباد میں یونیورسٹی بننے لگی ہے بدین کے اندر ہم یہ سپورٹس کے لوگوں کو دے رہے ہیں تھر کے اندر یونیورسٹیز بن رہی ہیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں فلٹریشن کے پلانٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت لگا رہی ہے بلکل یہ کہنا غلط ہے کراچی ہمارے دل کے بہت قریب ہے لیکن سندھ اس سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ کراچی ہے سندھ ہے یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں اور وفاقی حکومت کے لیے یہ بلکل ایسے ہے کہ پنجاب اور سندھ دو آنکھیں ہیں اور ایک آنکھ سے جس طرح دیکھا نہیں جا سکتا ہماری حکومت دونوں آنکھوں سے یعنی ہمارے لیے پنجاب اور سندھ میں بار بار اس چیز کا کیوں سندھی عمام کو اور اپنے بہن بھائیوں کو وہاں پر بتانا چاہتی ہوں کہ جو یہ وفاقی حکومت پر الزام تراشی کریں وہ بلکل غلط ہے وفاقی حکومت اپنے سندھ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے جتنی ویکسین ہے وہ ہم دینے ایون کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی انہیں وفاق دے رہی ہے جتنے ان کے بلز ہیں جتنی ان کی لائیبلیٹیز ہیں وہ وفاق کریے جتنی یونیورسٹیز وہاں پر کھل رہی ہیں وہ وفاق کھول رہی ہے جتنی وہاں پر روڈز کے کام ہو رہے ہیں جتنے پل بن رہے ہیں وہ سب وفاق اور وہ یا پھر پاپڑ والے کے فالودے والے کے یا ان کے اپنے جالی بینک اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں یہ عوام کو آپ نے دیکھے اٹریکٹر سکیم شروع کرتے ہیں آئی ڈی کارٹ کا کھورا کہاں پر جاتے ہیں وہ سی ایم سندھ کے ادھر جاتے ہیں یہی اسی طرح سے جو کام یہ کرتے ہیں ایمن بیت المال کا پیسہ تک یہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں تو اس سے زیادہ میں یہ کیا کہوں کہ ہم عوام کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے اور ہم عوام کو ان چوروں لٹیروں داکوں سے بچا کر ان کا حق دینا چاہتے ہیں صرف ہم یہ چاہتے ہیں اور اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اٹھارمی ترمیم کی ہنڈرنس ہے اس سے بچ کر ہم سندھ کے اندر جائیں اور اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں اور ان کو اس ظلم و زیادتی سے اور جو انہوں نے ان کو اتنا بیک ورڈ رکھا ہے دیکھیں وہاں کی عورتوں کی جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتے ہیں نائجیرین عورتوں سے بھی وہ پس ماندہ ہیں وہاں پر جو بچوں کی بات ہوتی ہے تو پتہ چلتے ہیں کہ 52% بچے انیمک ہیں وہاں پر اگر ہسپتالوں کی بات ہوتی ہے تو پتہ چلتے ہیں کہ 40% ہسپتال جو ہیں وہ گوسٹ ہسپتال ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کی بات ہوتی ہے تو پتہ چلتے ہیں کہ کئی ہزار ڈاکٹرز وہاں پر گوسٹ ہیں اسادزہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اساتحہ میں بہت سے سکول ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر پراپر ٹیچرز ہی نہیں ہیں یعنی سبجک ٹیچرز ہی نہیں ہیں یہ یہاں پر ایٹھ کلاس تک تو یہ ونڈوز پڑھا رہے ہیں جو ونڈوز کب سے ایپسلیٹ ہو چکی ہے تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سندھ کے بہن بھائیوں کو تعلیم کے لحاظ سے اسی لیے پس ماندہ رکھا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ دیں وہ مان جائیں لیکن اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے وہ اس پر یقین رکھیں گے وہ وفاق کی کارکردگی بھی دیکھ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی کی پی کے میں بھی کارکردگی دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑی اچھی طرح سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر لے کر آنا ہے تاکہ ان کی محرومیوں کا ان کو جس طرح سے پیچھے رکھا گیا ہے اس کا حساب ہم ان کو اس کا ازالہ کر سکے اور ان چوروں اور لٹیروں سے ان کا حساب لے سکے ٹھیک ہے آلی آمزہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ہیتے وٹھوں تھا مقتصر بریک بریک بعد حاضر سیلہ سکتے ہیں ناظرین ویلکم بیک ناظرین ہینا وقت اساں کے ٹیلی فون لائن تھے جوائن کے ہوا ہے رمیش لال صاحب جہ کو کومی اسمبلی میں پاکستان پیپس پارٹی جو ایمینے آئے اسلام علیکم رمیش صاحب والیکم السلام بھائی جان رمیش صاحب یہ بہت دائیو مندر واروں معاملوں بھی آئے انہیں تے بھی گفتگو کا انداز ہوں یہ بہت دائیو تو پی ٹی آئے سامبہ کے آئے انہیں آئیں سندروں بدو آئے تا بہت دار ٹریوی میں بلداد الیکشن پی ٹی آئے سندھ ماں سویپ کندی یہ آپ پی ٹی آئے جی جی کا دعوی آئے ان جی کے سرگر میں شروع کہوں آئے انہیں وقت تاچھا دا سمجھو جو پی ٹی آئے جی دعوی میں کو دم خم آئے انہیں قسم جی کامیہ بھی حاصل کرے سکنے دا میں وہاں نے خواب دہر کو مانو دیسیٹا کے تو وہ وقت تا بہت دا کیا تھی دو آجا جان پوزشن میں آئے انت وہ عوام ریزرٹ بہت دیا خبر پولن تا چاہ پی ٹی آئے جو نالوں نشان بھی رہے تو اچھا پی ٹی آئے جی دیکھیں کہ یہ وقت تا یا حکم ہے یہ چوٹی کندہ ہے نالوں نشان بھی رہے تو ساہیے بودھائیو تو پاکستان پپس پارٹی زائرہ مسلسل اقتدار میں رہی آئے آئے ہننن زائرہ نوکریوں بھی رینیو آئے انہیں مانو جا کمکار کے آئے ان کارکنن کے اکومیڈیٹ کہو آئے روڈ رستہ اٹھایا ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جہاں دعویٰ کرے پئی تو انہیں جی حصے میں چھا ہے جو انہیں کس میں دعویٰ کرے پئی انہیں نے انہیں کے پریس سالت تھی چکا ہے میں انہیں کوئی بھی ہکڑو کم تا ہمارے بودھائے جو کم انہیں کہے ہوا روگو ہیو کم کیوں تھا ہوں تو مہنگا ہی ہے انہیں خودکسی کرانے کے مجبور تھے کوئی بھی ہکڑو کم کوئی چاہی بودھائے تو ہی کم یہ کہوں سے روگو ہاں جے کو آپ پھلانے کے روگو بسی ہوا روز ہر پروگرام میں چور 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 بابا سب چور تو ساتھ ساتھ تکو کم کرے دے سار کوئی بھی ہکڑو کیں بھی پبلک جیلا کوئی بھی کم تھے ہوں انہوں ہوتا ہی ہی کہاں دے سو جو بے ملا آر بے لوکیا انہیں چٹو کھے ہو وہ چندو کھا تھے ہاں کاؤنے جی کا ڈیٹیل آہے مانن کے بے وکوک کرتا ہوں نہیں مانو آنے اشار کی چکا ہے مانو یہ نہیں تھا سمجھے مانو سمجھے انہیں کم کھپے انہیں تو کم کرے کو کھے دکھا رہیں گا ہے کوئی بھی کم کہیں بھی سیکٹر میں ونیو تاہاں کو بجوی تاہاں جیسے نینگ دیتی ہو یا گیس کے دو کھر چے دال بچھنے دو دال جی حساب داندے چیتروں میں گئی تھی سہاں یہ بدایو تا پی ٹی آئے حکومت یہ الزام مسلسل سندھ کا آئند ہو رہوا ہے تو انہیں جی کا پالیس ہی آئے وہ ارنان ترمیم خلاف آئین کالا باگ ڈیم حکم آئین یا بیٹن حوالے ساں حکم آئین جو کو سندھی مانون جین معاملہ دے مخالفت کندھا ہوئے انہیں جا حمایتی آئین تو انہیں پالیسی جے باوجود وہ سندھ میں اچھی انہیں کے کتری موٹت ملی سکے تھی جنہیں پالیسی ایڈیا آئین سندھ میں انہیں کے کھلان لگا دیوں سندھ جو جے کو ہکڑو بار بٹو بھی زندہ ہے نا کالا باگ دیں جی کلیں بھی کونہ کے قبول نکلو انہیں جے تاہاں جے سو جے وہ مصار مہمنہ جے مصار مہمنہ جے دورہ میرے گھونے ہمائیتے کئی چھاہو نا زہاں شرک ہو پانجے کامو آنا بھو یہ حسنی یا تو مانون سندھ جو مانون سجاہ گا سندھ جو مانون جو کو جیس تاہیے ہکڑو مانون بھی زندہ ہوں دو کالا باگ بہن اور قرمی امیند میں تاہاں دے سو نا انہیں کہ یہ یا تاہاں یہ سندھ جاپور کے المنا آدی زداری صاحب جرے ہیں آدی زداری صاحب جرے ہیں سبھان کے حقوں کو ہر لنا کا حقوں کا نتیدہ ہے تو کارے گیدا سبھان آنے ہنوہ تاہاں نوے پلسیندہ سبھو آسان جو تو کمائے روینو دے تو کونکے ساتھوں ملے تو ہکڑو بھی پیدا جید نیتاہ سو میشنا راہے جارے کے روڈ سندھا ہکڑو بھی سندھ جو پی پی آرن کے شرم سندھا پی جے کہ سندھو جی گالتا کن سندھو میں یہ کندھا سے ہکڑو پیدا جید بھی دینوں ساں ساہی 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 یہ بدایو تو آنے آربا ابراہیم صاحب گینی شیٹ کہہ ہوئا ہے چاہتا سمجھو تو یہ اڑو میندوار آئے جکو اتے کا عوامی مقبولت ہوجے یا عوام کے گرد کرے ساگے پی جی الیکشن پی جو زلو تا کھٹے تک سبہ ہی تک بات پیٹی آئے پالیسیز آئے پالیسیز کے کیاں تا مہنگائی آئے لوڈ شیڈنگ آئے مہنگائی آئے مہنگائی آئے دوائی دوائی اچھا مکانی چونڈو آئین زاہر آم الیکشن مکانی چونڈیو مکانی چونڈیو جی ماحول ہندو آئے لوکل فنان مین آئے پی ٹی آئے اتری مقبولیت عمران خان مقبولیت آئے مکانی چونڈو آئین لوکل گورنمنٹ الیکشن دنیا اگری لوکل الیکشن آئے انہوں امران خان جی تری سندھ مقبولیت آئے جو مکانی چونڈو میں انہوں کے موٹر ملے اجنے مران خان 404 سندھ آئی سوچنے سمجھے ہر کو جانے سمجھے سائن رحمیار خان میں مندر دے حملے دے چوندہ تا اور پیش کئی قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سوچنے سکرم موسیقا 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 ملزی کے دلاتے ہیں تو وہ پیشتا ہے میں تب یہاں سرد کانی کٹی رہتا ہے سینیٹ ہوں نیشہ سنگلی جی کمیلی جی کمیلی جی کتا ہے دیکھتا پوچھتی دیکھتا ہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ترہوں ساتھ دیوانیاں تو وہ کمیلی پیشت نہ ہوئے بدکس میں یہ آئے تھے ہسے کمیلی بودھے بھی نہ تو کنن کامیل بودھو آئے سنگلی حالانکہ میں مقدس دیواناں سے کوئی آئے ہیں بڑی بھی سلام رینجر سے کائی کو آسانی مندر رکھے مندر میں جو نقصان تھی اور تھی جو پڑا سے کہ گھران جا بچہ انہوں نے جا محفوظ رہا وہ رینجر سے رہا ہے پنجاب پلیس سے خود دینوال ٹھیک رمیش لال صاحب وڑی مہربانی تانسان کے ٹائم لینو ناظرین ہیتے وٹھون تا مقتصر بریک بریک بعد حاضر سیند آسو ناظرین ویلکم بیک ناظرین ہیتے وقت ٹیلی فون لائن تھی سنگے جوائن کے ہوا ہے نوازلی صاحب جو کو اسٹرٹیجک انیلسٹ آئے آئیں فارین افیس سے سندس گہری نظر آئے اسلام علیکم نوازلی صاحب وعلیکم اسلام نوازلی صاحب یہ بتائیں کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں شامند قریشی صاحب نے آج پریس کانفرنس کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سلامتی کاؤنسل میں جو افغانستان کی جانب سے پاکستان پہ تنقید کی گئی ہے وہ بیج آئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو اپنے معاملات نہیں سنبھال پا رہا ہے تو وہ پاکستان پہ الزامات لگا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ ایک یہاں پہ ریجنل پولیٹکس میں افغانستان کا کردار اور دوسرا اقوام عالم کا کردار دو الگ الگ چیزوں کی آپ نے بات کی ہے ان کی توڑی وضاعت کرتا جاؤں افغانستان کی ایک ہسٹری رہی ہے نا صرف اب سے لیکن افغانستان جب سے کرائسز میں ہے تب سے ہمیشہ وہ اپنی ناکامی کا ملوہ پاکستان پہ ڈالتے آ رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں جتنا پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان نے افغانستان کو سپورٹ کی ہے چاہے نائن الیون انسیڈنٹ ہو چاہے ریشن وار ہو چاہے اس کے بعد افغان پناہ جو مہاجرین ہیں ان کی بات کی جاری ہو یا جو اس وقت کے حالات ہیں ان تمام میں ہمیشہ پاکستان نے کھلے دل سے افغانیوں کو سپورٹ کی ہے لیکن افغانستان نے بجائے ان کے ماننے کے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ افغان پریزیڈنٹ کی طرف سے پاکستان نے ایک اور انزام لگا تھا کہ دس ہزار جونجو پاکستان کی طرف سے بیجے گئے اب جب سلامتی کونسل اور یہ جو باتیں کی جارہی ہیں قوام عالم کی اس میں دیکھیں افغانستان کے پر امن حل کے لیے جتنا پاکستان کی طرف سے سپورٹ کی گئی طالبان کو دوہا ٹاکس جو قطر والا معاملہ تھا جس پہ سب سے پہلے پاکستان نے راوی کیا تھا جس کو امریکنز نے بھی اپریشیٹ کیا تھا لیکن ہمیشہ یہ دخلی پالیسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد یا اپنا کام نکالنے کے بعد ہمیشہ پاکستان کوئی قصور وار ٹھہرائے جاتا ہے اب جس کی ایگزمپل آج فورن منسٹر کی طرف سے یا یون کی طرف سے جس طرح سے سیکیورٹی کونسل پاکستان کے کردار کو مشکوک قرار دیا گیا یہ یقیناً ایک کھلا تضاد اور دغلی پالیسی ہے نمبر ٹو اگر اقوام متحدہ یا انٹرنیشنل ادارے جتنے ہیں وہ اگر اقوانستان کے ٹرائسز کو اتنا منیوٹلی بیگ رہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی فورسز کو وہاں ڈپلائے کریں اقوانستان کے اندر جتنا جو حالات جس قدر کشیدہ ہیں تو اس کی بھی بڑی سب سے وجہ ریزن یہی ہے کہ امریکن ٹروپز کا وہاں پہ آنا اب اگر وہ اتنا ہی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یون فورسز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہونی چاہیے امریکن ٹروپز کو وہاں رہنا چاہیے اقوانستان میں پر امن حل امن کے کمپلیٹ ہونے تک نہ کہ بیچ میں خلفشار اور تمام گروپز کے ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ سیویل وار کا جو اندیشہ بڑھ رہا ہے اس کی طرف جاتے ہوئے اور اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہی آنے والے وقتوں میں ہوگا نوازلی صاحب یہ بتائیں کہ ظاہرے اب اس وقت افغانستان کو مدد کی بھی ضرورت ہے پاکستانی ظاہرے پڑوسی ملک ہے اس کی بھی مدد کی ضرورت ہے تو سلامتی کانسل میں الزامات لگانا تو کیا ظاہرے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی واج کر رہے ہیں کوئی ٹائم تھا کہ امریکہ نیٹو نے پاکستان کی مدد بھی مانگی تھی اور پاکستان نے مدد بھی کی تھی اس کے باوجود اس کے الزامات کیا پاکستان کی لابنگی کا کمی ہے یا پاکستان ان کو سمجھا نہیں پا رہا ہے کمی کام پر ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کی لابنگ پاکستان کی فورن پولیسی کو اتنا ایکٹف جس قدر ہونا چاہیے شاید اس قدر نہیں ہے ہم اپنا جو تغام ہے وہ اقوام عالم تک شاید صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے جس کی سچے بڑی ریزن ہماری فورن پولیسی کا میرا خیال ہے کہ کسی حد تک کمزور ہونا اور اس میں ہمارے جو فورن کانسلیٹس ہیں جو میشنز ہیں وہاں پہ لابنگ اور پروت پنگ ٹینک یا وہاں پہ جس طرح سے جو دوسرے ممالک کر رہے ہیں شاید ان کے کمپیرٹیوی ہم اتنا اپنے پورے جو اپنا ریل پکچر ہے پاکستان کی وہ ہم پیش نہیں کر سکے افغانستان کی دوسری آپ نے بات کی تو یقینا پاکستان کے لیے پاکستان ہی افغانستان ایک اسٹیبل افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے پاکستان نے اپنے طور پر تو ہمیشہ بے فرس سے کوشش کیے کہ ایک اسٹیبلیٹی افغانستان میں کیونکہ ان کی اسٹیبلیٹی سے ہی ہمارا عمل جڑا ہوا ہے نمبر ٹو آپ نے جب بات کی تو یہ اقوام عالم سیکیورٹی سلامتی کانسل کی بات کی جارہی ہے اس سے پہلے امریکنز نے پاکستان کے کردار کو مانا لیکن اس کے بعد ہمیشہ ڈو مور ڈو مور کی رٹ بھی وہی لگاتے رہے آج بھی اگر امریکنز پوچھا جائے تو پھر وہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اسی طرح سے اگر سلامتی کانسل کی بھی بات کی جائے تو افغانستان کے پورا منحل کے لیے پاکستان نے ہی افغانستان میں سب سے بڑے دھڑے کو جو اس وقت جس کے لیے سب کہہ رہے تھے اس کو راضی کیا تک نیگوسیشنز کے لیے اور ٹیبل ٹوٹس کے لیے لیکن پاکستان کا رول پہلے کی طرح ہمیشہ ایک فیسی کیٹر کر رہا ہے پاکستان کی فورسی تو ان چیزوں کو نہیں ایمپلیمنٹ وہاں پہ کروا سکتا ہے دوسرا جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی فورن پولیسی یقیناً ہمیں وہاں پہ اپنی لابنگ کو مضبوط کرنا ہوگا ہمارے کانسلیٹس ہماری فورن پولیسی کے جو وہاں ڈیزائنرز ہیں جو ایمبیسیڈرز یا باقی جتنا اسطاف ہے ان کو پری کوشنری میز اور ان کو پروپرلی اس چیز کو ایکٹیوی لینا ہوگا تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم باور کرا سکتے ہیں کہ پاکستان کا رول کیا رہا ہے حالانکہ سب جانتے ہیں لیکن ایک پروپرلی ٹھو آپ کا جو ایک سوفٹ ایمیج دنیا کو باور کرانا ہی آپ کی ایک کامیاب فورن پولیسی کی علامت ہوتی ہے نوازل صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر افغانستان میں جو جس طرح کا بدومنی ہے جس طرح وہاں پہ طالبان کا فیلہ ہوا ہے تو پاکستانی بارڈر پہ بھی پریشر بڑھے گا اور پناہ گزر آئیں گے تو اتنے لاکھوں تعداد میں پناہ گزر آئیں گے ایک تو پاکستان اس کو کیسے ٹیکل کر پائے گا اور دوسری بات کہ افغانستان ظاہر ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پریشر پاکستان پہ آ رہا ہے اس کے باوجود ہی پاکستان پہ شکی نگاہ سے دیکھ رہا ہے ایک طرف پاکستان قربانی دے اور دوسری جارے مصرہ کے الزامات بھی دیکھیں افغانستان کے ایک میں انتیاری معذرت کے ساتھ کہوں گا افغانستان نے پہلے دن سے ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جس کی سب سے بڑی ایگزمپل جب پاکستان بنا تھا تب سب سے پہلے اپوز کرنے والی ملک کا نام افغانستان تھا یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس کے بعد آپ دیکھیں ایک پروسس جو کانٹینیو چلتا آ رہا ہے سویت افغان وار ہوئی تھی تب پاکستان نے کھلے دن سے افغانیوں کو تسلیم بھی کیا تھا اور افغانیوں کی سپورٹ بھی کی تھی اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا کلیشنک آف کلچر اور ہیروین کلچر اس کے بعد نائن الیون انسیڈنٹ ہوا تب بھی ہم نے پاکستان نے افغانستان کے مفاد میں ہر طرح سے سپورٹ کی اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا جو ہماری سیکیورٹی ایشیوز تھے جس میں سویشائیڈ بومبرز تھے جس میں ہمارے پاس اکنومک جتنا لاؤس ہوا ہے ڈیمیج ہوا پاکستان کے جو افغانستان سے ملاحقہ جو ایریا ہے وہاں پہ خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد اس وقت کی یہ تو میں مطلب آپ کو تھوڑا ٹائم کی کمی کی وجہ سے جلدی سے بتا رہا ہوں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس وقت کے جو آلات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں پچھلی گورنمنٹ میں کرزی ہو یا شروف گانی کی جتنا انڈیا کا وہاں پہ نون اسٹیٹ ایکٹرز کا ایکٹیو ہونا اور پاکستان کے خلاص استعمال ہونا جس کی تب سے بڑی ریزن ابھی جو ان کے نئے سولہ کانسلیٹ اور وہاں سے جتنے بھی جو ٹررس جتنے آپریشنز تھے وہ وہی سے ہی آپریٹ ہو رہے ہیں اور انڈیا کی مدد سے ہو رہے ہیں تو دشمنوں کے ساتھ گٹ جو اور یہ تمام چیزیں کھلن کھلا ایک ثبوت ہیں پھر کھل کے افوان گرمنٹ نے پاکستان کے اوپر پاکستان کے لیے ہمیشہ پرابلم کریٹ کیے اور پاکستان کے خلاف ٹروپیگنڈا لگتا ہے سٹارڈ تو کیا چلتا ہی آ رہا ہے وہ آج کٹ بننی ہوا ہے اس لیے افغانیوں سے میں تو نہیں سمجھتا ہوں جو اوورال پاکستان کی حسنی ہے یا کمپیریزن ہے اس میں افغانستان سے کبھی بھی ہمیں اچھائی کی توقع نہیں ہوئی لیکن ہم نے اپنے انٹریسٹ میں ہمارے اپنے جو سیکیورٹی انٹریسٹ ہیں جو ہماری اپنی ایک حد تک جتنے جو چیزیں ہیں انٹریسٹ ان میں ہم نے ایک بار لگا یہ تاکہ ہم نے اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی وائز اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں لیکن وہاں سے جب انسٹیبلیٹی ہوگی سیویل بار کا کچھا ہوگا لوگ وہاں سے نکلیں گے تو یقین ہم سب سے زیادہ جو اس کا اثر ہوگا وہ پاکستان پہ ہی ہوگا ایک تو کلچرل ویلیوز ہیں آئیڈیالوجیکل سیملیریٹی ہے پھر آپ دیکھیں کہ میبنگ سٹیٹ میں پاکستان کے ہمیشہ ان سے بڑے گہرے تعلق رہے ہیں پھر آل ریڈی ان کے ریفیوڈیز جہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں افوان ریفیوڈیز آنے کا خطہ ہے لیکن اس کے لیے ہم نے اپنی سیکیورٹی بار لگائی ہے اور کرنا اور کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا اس کے علاوہ آپ دیکھیں خالی یہ چیزیں تو نہیں ہیں آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ملک آپ کی سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے اخلاف آپ زہریلا پروپاگنڈا کر رہے ہیں آپ جس اسٹیٹ کو سب سے زیادہ اسپیس دے رہے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے پھر پاکستان کی اوبرال جتنی قربانیاں افوانیوں کے لیے دی گئیں ہیں ان کو تسلیم کرنا پھر چاہے امریکنز ہوں چاہے انٹرنیشنل اداریوں ان کی بھی ہمیشہ دیکھا گیا ہے تو ان کی دول پالیسی چلتی آ رہے ہیں جس کی سب سے بڑی ایجزمپل نائن الیون میں ہم نے امریکنز کو لوجسٹیکلی اور ویسے بھی بڑی سپورٹ دی اور ہماری ہی وجہ سے ان کو ایک پروپرلی جتنا بھی وہ فیس کر چکے ہیں وہ بھی پاکستان کی سپورٹ سے ہی ہوا ہے اس کے باوجود بھی وہ دو مور دو مور اور پاکستان جو ہے مخلصانہ پوششیں نہیں کر رہا پاکستان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تو آئیلین کہ یہ تمام چیزیں شو کر رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کا دہرا میار کھل کے سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے نواز علی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ہی شوطان لٹھو اندر راجدھانی ٹائم میں کہنا ہے موضوع سانگر حضرت اندازوں پہنجم ازبان گوھر گانگرو کے اجازت لیندہ اللہ حافظ